ہیلو گائز میرا نام عبیشہ کیا آپ سب کا سواگت ہے میرے چیل ورڈ آف سٹوریز میں ایک بار فیڈ سے آج فر سے لے کے آگیا ہوں آپ کے لئے ایک اور نئی سٹوری اور بھائی آج کی جو سٹوری ہونے والی ہے جیسے کہ مجھے لوگ شیئر کرتے ہیں وہ سٹوری ہوتی ہیں آج تو لیکن میرے خود کے دوستوں کا ریال ایکسپیرینس ہے بھائی تو یہ جو بات ہے یہ ہے دو ہزار بیس اکیس کی اس ٹائم پہ میں بی ٹیک کے لاسٹ یئر میں تھا اور میرے سارے فرینڈز بھی میری دو دوست ہیں ایک شپرہ ایک کبیشہ شپرہ زیادہ گلوز دوست ہے کبیشہ بھی اچھی دوست ہے تو ہم لوگوں کا نا پلیسمنٹ والا جو سین چل رہا ہوتا ہے وہ چل رہا تھا کالیج میں کی انٹرویوز ہو رہے تھے لوگوں کے پلیسمنٹ ہو رہے تھے تو شپرہ اور کبیشہ کا نا ساتھ میں ہی ایک کمپنی میں پلیسمنٹ ہوا تھا بھائی تو ان لوگوں کو کمپنی جو ہیں فورتھ یر کے سیمیسٹر سے جو ایکزام ہوتے ہیں اس سے پہلے ہی بلا رہے تھے کہ آپ آپ آ جائیے اور انہوں نے کالیج سے بھی فرمیشن لے لی تھی کالیجواروں نے بلا تھا کہ آپ جا سکتے ہو کوئی نہیں بس اگزام دینے ہاں پہ آجانا کوئی پرولم والی بات نہیں ہے تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کمپنی جویں کریں گے کمپنی جو تھی گریٹر نویٹا کی تھی بھائی اور ہم لوگ مرد آباد سے مرد آباد میں رہتا ہوں مرد آباد یو پی تو گریٹر نویٹا کی کمپنی تھی وہ تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لوگ وہاں ج جائیں گے اب وہاں جانے کے لیے بھائی ایک دن تو پہلے جا کے فلیٹ وغیرہ دیکھا آفیس وغیرہ دیکھا کہ کہاں رہنا ہے کیا کرنا ہے تو انہوں نے فلیٹ دیکھا تھا ایک سوسائٹی تھی نیولی ڈیولی ڈیولپ سوسائٹی تھی وہ وہاں کم لوگ رہتے تھے تھوڑے سے تو وہاں انہوں نے سوڑا سستے میں فلیٹ مل گیا تھا تو بھی اچھے وہ وہاں رہ رہے تھے آرام سے رہنے کے لیے مطلب فلیٹ مل گیا تھا وہ لوگوں نے ڈیسائی� کام پہ جانا شام کو واپس آنا کھانا وغیرہ بنانا اور سو جانا اس کے بعد جس دن چھٹی ہوتی تھی ویکنڈ پارٹی وغیرہ جو رہتا ہے بھائی سین اپنا وہی سب ان کا نورمال لائف صحیح چل رہی تھی ٹھیک ٹھیک اب کیا سین تھا بھائی چھے بجے صبح روز ان کی کام والی آتے تھی برتین وغیرہ کے لیے جھاڑوں کے لیے کیونکہ ہر کسی سے پوسیبل نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر پائے بکاوز جاپ بھی کر رہے ہو آپ تو تو کچھ لوگ کر لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں کر پاتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو روز صبح دونوں میں سے کوئی ایک اٹھتا تھا صبح چھے بجے گیٹ کھولنے کے لیے اور کام والی آتی تھی اپنا کام کر کے بھائی چلی جاتی تھی تو ایک دن کی بات ہے صبح پانچ بجے بیل بچتی ہے بھائی ان کی گیٹ کی تو شپرا اٹھتی ہے کیونکہ ہوا گیا تھا کبیشہ کی ایک فرینڈ آ رکھتی تھی تو کبیشہ اس کی اپنی فرینڈ کے ساتھ اپنے روم میں سو رہی تھی پانچ بجے جب بیل بچتی ہے تو شپرا اٹھتے جا کے گیٹ کھول کے نیند میں تو ہوتی ہے بھائی کچھ نیند میں گیٹ کھول جا کے پر بیڑ پر لیڑ جاتی ہے بھائی لیڑ جاتی ہے لیڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے ایک گھنٹے بعد اس کی پھر سے آپ کھلتی ہے جو کی کرٹ چھے بجے کھلنے تھی انگر چھے بجے اس کی کام والی آتی ہیں تو وہ شپرا کو اٹھا دیتی ہے کہ دی دی کیا کیا کام کرنا کیا نہیں کچھ پوچھنا لگتی ہے بھائی وہ تو شپرا کہتی اب ابھی ایک گھنٹے پہلے لگ بک تو آپ آئی تھی تب تو آپ نے کچھ پوچھا نہیں ابھی تک آپ آمی کر رہے ہو تو کاموالی بھائی جو ہوتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو جسٹ ابھی آئی ہوں اور میں نے دیکھا کہ آپ کا تو گیٹ کھلا ہوا تھا تو میں سیدھا اندر آبے میں نے بیل نہیں بجائی بیل تو ایک گھنٹے پہلے بجائی تب میں نے کھولا تو شپرا سوچتے کہ چلو یار نیند میں کچھ ہو گیا ہو کوئی بات نہیں ہے تو میرے من کا بہہم ہو وہ بات انہوں نے لیٹڈ بھی کر دی بھائی اب نیکس مورننگ کیا ہوتا ہے نیکس مورننگ پھر سے پانچ بجے بیل بستی ہے بھائی شپرا پھر سے اٹھتی ہے اٹھتی ہے جا کے گیٹ کھول کے آکے چکچا اپنا لیٹ جاتی ہے اب لیٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا ہوا ہوتا ہے پھر سے دو بار بیل بچتی ہے شپرا سوچتی کام والی دیدی تو آ گئی ہیں اب کون بیل بجا رہا ہے وہ پھر سے بھائی گیٹ پہ جاتی ہے دیکھتی ہے تو گیٹ تو کھلا ہوا ہے اور باہر دیکھتی ہے تو باہر بھی کوئی نہیں ہوتا اور دور تک کوریڈور میں کوئی نہیں ہوتا اس کا جو فلیٹ تھا نا بھائی جس فلور پہ سیکنڈ اور تھرڈ فلور پہ تھا اس کا فلیٹ کوریڈور کافی لمبا تھا کیا مطلب اگر کوئی بیل بجا کے بھاگے گا بھی تو دکھائی دے گا صاف کی ہاں بھائی وہ بھاگ رہا ہے بھائی دور دور تک کوئی نہیں تھا اس کو بھائی تھوڑا ڈر لگا کیا ایسے اچانک سے پہل ہو جا کے کون گئے اس نے گھر کے اندر بھی دیکھا تو دیدی بھی نہیں آ رکھیں تھی جب اسے ڈر لگا تو بھائی اس نے ترنگ گیٹ کلوز کے اب بھاگ کے اپنے روم کے اندر چلے گی بھائی اتنی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی اس ٹائم پر اس کی کہ وہ کبیشہ کے روم میں جا کے اسے اٹھا دیکھ بولے کیا اور ایسا کچھ ہو رہا ہے اس نے اپنے روم میں جا کے کبیشہ کو فون کے کہ کبیشہ ایسے ایسے ہو گیا ہے اور میں اکیلے سو نہیں پاؤں گی تو میرے روم میں آفٹ آفٹ تو کبیشہ اس کے روم میں جاتی ہے وہ کبیشہ کو پوری بات بتاتی ہے کہ ایسا ایسے ہو گا ہے تو کبیشہ نے بولا کہ یار ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے دو تین بار بٹ میں نے سوچا کہ یہ شاید میرے من کا وہم ہوگا یار ایسا کچھ نہیں ہوگا کوئی بچے بہل بجا بھا جا کے بھاگ گیا ہوگا بٹ لیکن ایسا تو کچھ ہے نہیں اب بھائی وہ پھر بھی سوچتے ہیں کہ چلو کچھ ہوگا چھوڑو کوئی بات نہیں سو کے اٹھتے ہیں وہ اپنا ناشتہ واشتہ بناتے ہیں کھاتے ہیں وہ آفیس چلے جاتے ہیں آفیس چلے جانے کے بعد رات کو واپس آتے ہیں واپس آکے تھوڑا بہت پارٹی کرتے ہیں کیونکہ فرائیڈ نائٹ تھی تھوڑا بہت پارٹی شارٹ کر کے اپنا گھر واپس آکے سو جاتے ہیں اب نیکس دی تھا سیٹرڈی سیٹرڈے والے دن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کافی کورپریٹس لہفہلے لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے اپنا ناشتہ آج کو یہ بتاتے ہیں وہ دس بجے صوبے اٹھتے ہیں تو اپنا ناشتہ واشتہ بنانے کے لیے مرش وغیرہ وہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنا ناشتہ بنانے کے لیے کچھن چلے آتے ہیں دونوں فون دونوں کے ان کے روم میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کافی بناتے ہیں کافی بنا کے کپ اٹھا کے سلائب پر رکھ دیتے ہیں جو ہماری کچھن میں سلیب ہوتا ہے اب وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کب جو ہے گر جاتا ہے سلیب سے نیچے ٹوڑ جاتا ہے کافی بھی ساری گر جاتی ہے تو شپڑا ہی سوچتے ہیں مطلب دونوں ہی سوچتے ہیں کہ کب کیسے نیچے گر گیا جبکہ ہم نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں مارا ہو سکتا ہے شاید تھوڑی بہت ہوا چل رہی ہو یہ کنارے پر رکھا ہوا ہو میں بھی اس وجہ سے گر گیا ہو دوسری کافی بنا لیتے ہیں کوئی نہیں اس کے صفائی ہو جائے گی تو بھائی وہ دوبارہ کافی بنائے رکھتے ہیں تو کبیشا بولتی کہ کافی اکیلے پینے مجھے نہیں آئے گا آج ایک کام کرتے ہیں میگی بناتے ہیں بھائی تو جیسے ہر کسی کے گھر میں کنٹینر روزے لو نے کنٹینر میں میگی رکھی ہوئی ہوتی میگی کا پیکٹ جیسے نکالتی ہے کبیشا اس کے ہاتھ سے میگی کا پیکٹ جھٹک کے ہوا میں اڑنے لگتا ہے وہی پیکٹ وہ چیز دیکھ کے ان دونوں کی ہو جاتی ہے ہوا خراب کی یہ ہو کیا رائے پھر بھی دونوں ہمت کر کے وہ میگی کا پیکٹ پکڑ کے کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے تو جسے بھی ادرشی چیز کے ہاتھ میں وہ پیکٹ تھا وہ چیز دیکھنے لگتی ہونے وائٹ ساری میں ایک وائٹ ساری میں ایک عورت جس کے بال لمبے لمبے تھے اوڑ رہے تھے دانت لمبے ہیں مو پورا خون سے لطپت اور آنکھیں اس کی لال اور تانت فاڑ رہے ہی 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 کر رہی ہے بھائی یہ چیز دیکھ کے انہوں نے ایک منٹ بھی ویٹ نہیں کیا وہ دونوں رسوئی سے ایسا بھا گیا ہے نا بھائی نکل کے سیدھا فلیٹ کے باہر بلکل نہیں رکے سیدھا فلیٹ کے باہر اور بھاگ کے لیفٹ پکڑ کے سیدھا نیچے سوسائٹی کے باہر سوسائٹی کے باہر جا کے کھڑے ہوئے بھائی اب ٹکر کیا ہوتا ہے فون دونوں کے اندر ہے سوان سارا اندر رکھا ہوا ہے کرے تو کرے گیا اب کسی کا نمبر بھی یاد نہیں ممی باپا کا نمبر یاد تھا بھائی انہوں نے بھی ایسے فون لیا ممی باپا کو فون کیا بتایا کہ ایسے ایسے بات ہے بات ابھی ممی باپا بھائی ہمارے مرد آباد میں رہ رہ رہے ہیں وہ گڑگاؤں میں رہ رہے ہیں تو مرد آباد سے گریٹر نویڈا پوزشنل میں کچھ تو ٹائم لگتا ہی ہے تو پھر ان کو سمجھ بھی نہیں آیا گی کہ اگر تو وہ جو بھائیہ سے انہوں نے فون لیا تھا اس فون میں انسٹیگرام لاغ ان کیا انہیں فرینڈ کو میسج کیا نمبر دینے کے لیے فرینڈ نے نمبر دیا تو پھر دو چار فرینڈ ان کے آئے فون کرنے کے بعد پھر انہوں نے بہت بہت ہمت کر کے وہ سب لوگ ڈرتے ڈرتے اس فلیٹ کے اندر گئے فلیٹ کے اندر گئے اور سارا سوان انہوں نے ترنت ہی کھٹا کیا جو بھی ان کا سوان وہا تھا فلیٹ کے اندر اور بھائی فلیٹ کے اندر سے اپنا سوان نکال کے فلیٹ کر دیا تو رند خالی اور اس کے بعد پھر لوگ وہ نویڈا شفٹ ہوئی کیونکہ ان کی جوپ بھی چینج ہی ہو گئی تھی اس کے بعد پہلے تو گریٹر نویڈا میں ایک جگہ انہوں نے رینٹ پہ مطلب روم لیا تھا فلیٹ نہیں دیا تھا روم لیا تھا ایک جگہ رینٹ پہ کچھ مہینے بعد ان کی جوپ چینج ہو گئی دونوں کی پھر وہ نویڈا پہنچ گئے نویڈا پہنچ گئے پھر آرام سنو نے موج مستی کی کوئی پرولم نہیں ہے اب دونوں الگ 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 اچھی کمپنیوں میں جوپ کر رہے ہیں بڑی آئی ساپ چل رہا ہے اب کوئی ایسی پرولم نہیں ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن ضرور دبانا اپنے بھائی کو انسٹاگرام پہ فالو کر لینا بھائی میں ملوں گا آپ سے اس سے نیکس ویڈیو میں اگر دوسرا والا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوسرا والا چینل ضرور سبسکرائب کرنا جا کے ویڈیو دیکھنا اگر اچھی لگئے تو سبسکرائب کرنا بننا مت کرنا کوئی زورستی نہیں ہے اگر ویڈیو اچھے لگئے تو سبسکرائب ضرور کرنا سارے لنک انسٹاگرام وغیرہ سب چیز کے لنک میرے ڈسکرپشن میں جا کے فالو کر لو سبسکرائب بھائی کو سپورٹ کرو میں ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک ہستے رہے خوش رہے مست رہے اور اپنے بھائی کی ویڈیو دیکھتے رہے بابا